بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی چھبیسویں آئینی ترمیم خطرے میں اور ستائیسویں آئینی ترمیم لانے کی تیاری کی جاریت تو گیم ابھی آن ہے آج فل کورٹ بیٹھے گی فل کورٹ کیا کر سکتی ہے کیا کرنے جاری ہے وہ آپ کو بتائیں گے ستائیسویں ترمیم میں کیا فوجی دالتوں کا معاملہ موجود ہے یا نہیں اس کا ذکر کریں گے اس کے علاوہ جسٹس یا یا فریدی نے کس کی وکٹ اڑا دی ہے معاملہ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور پی ٹی آئی میں اس وقت بھوچال مچا ہوا ہے آگ مارچ اور درنوں کا چپٹر کلوز ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی نے اپنی عقبت حملی تبدیل کر دی ہے اور ڈیل کا ایک اور نتیجہ سامنے آگیا ہے پی ٹی آئی نے جتنے ہاکسز ہے سب فارق کر دی ہے کون کون سا لیڈر پی ٹی آئی کی قیادت نے نکال دیا ہے اور عمران خان کے ساتھ ہونے والی مبجینا ڈیل کا ایک اور نتیجہ سامنے آگیا ہے تین اہم لیڈر کو پی ٹی آئی کی سیاسی کی قیادت نے فارق کر دیا ہے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا برگیڈ ایٹ ٹرولرز ہے وہ چودریوں پر ٹوٹ پڑے ہیں فواد چودری حبا چودری فیصل چودری کی ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف گالیاں دینے پر اتر رہی ہے سیاست میں غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیوں بڑھ گیا ہے اس پر بات کریں گے اور نہ ٹیسٹ ہوگا نہ ون ڈے سپریم کورٹ میں ٹوٹی ٹوٹی کا میچ شروع ہو گیا ہے اور خاص اب یہ سردیاں بھی جیل میں گزاریں گے اور اس کے بعد اگلی گرمیاں بھی جیل میں گزاریں گے یہ پیشنگوئی کس نے کیا آپ کو بتائیں گے اور امریکہ کے بعد برطانیہ میں بھی عمران خان کی رہائی کے لیے مطالبات شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ کراچی میں پی ٹی اے کے سامنے قوم اسمبلی عالمگیر کو پریس کلپ کے سامنے گرفتار کر لیا ہے وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پریس کلپ کے باہر مزارہ کر رہے تھے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے اجلاس کے حوالے سے جو آج ہو رہا ہے جسر یایہ فریدی کی اجلاس بننے کے بعد پہلا فل کورٹ اجلاس ہے جس میں جسر مرسول علی شاہ کے علاوہ تمام جنج شریک ہو رہے ہیں جسر مرسول علی شاہ ان دنوں بیرونے ملک ہے عمرہ کرنے کے لیے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے ذرائع کے مطابق اجلاس میں چھبیسویں آئینی ترمیم پر بات ہو سکتی ہے اور آئینی بینچ کے حوالے سے بھی بات ہوگی سپریم کورٹ کے جنوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ جو حالی میں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس پر بات کی جائے اور صدارتی آورڈینس پر بھی بات کی جائے تو بعض رہے کہتے ہیں کہ فل کورٹ یہ علامیہ جاری کر سکتا ہے کہ آئینی ترمیم عدلیہ میں مداخلت کے مترادف ہے یا اس کے ذریعے عدلیہ کی طاقت کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو جسر یا یا فریدی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس ترمیم کو اکثریت ارائی کے ساتھ مصرد بھی کر سکتے ہیں تو کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یا یوں کہہ لیں کہ جسر یا فریدی کے آنے کے بعد جو ڈویلمنٹ ہوئی ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہے کہ یہ کس قسم کی ڈویلمنٹ ہے مریب اختر جو کہ عدالتی معاملات سے تقریباً خود کو الگ کر بیٹھے تھے جسر مرسور علی شاہ بھی یہ دونوں اب مختلف بینچوں کا حصہ بنا دئیے گئے ہیں تو جو اصل معاملہ ہے وہ یہ کہ یہ جو آئینی معاملات ہیں آئینی ترمیم ہو چوبیس میں آئینی ترمیم ہو استائیس میں ہو یا کوئی بھی جو آئینی معاملہ ہے یہ کون سا آئینی بینچ سنے گا وہ آئینی بینچ کون بنائے گا تو ابھی تک کے سوالے سے کوئی واضح صورت نظر نہیں آتی آئینی بینچ اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے نہ ہی اس کے کوئی خد و خال سامنے آئے ہیں تو اب اگر یہ بینچ جو ہے وہ جسٹس یا یا فریدی نے بنانے ہیں یا یہ بینچ جوڈیشنل کمیشن نے بنانے ہیں یا یہ بینچ جو حکومت نے پارلیمانی کمیشن بنا رکھا ہے اس نے بنانے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ آئینی ترمیم کے اندر بھی صورتحال واضح نہیں ہے تو اب یہ کوئی بھنڈ مرا گیا ہے یا وہ کہتے ہیں نہ کہ خامی چھوڑ دی گئی ہے کیونکہ بعض درائے بعض قانونوں دان کہہ رہے ہیں کہ چھنبیس میں آئینی ترمیم اتنی جلدی میں لائی گئی ہے کہ اس کے اندر بہت سی قانونی خامیہ موجود ہے اور شاید اس لئے ستائیس میں اور آئینی ترمیم کو بھی لانے کی بات کی جاری ہے اب اگر آج کی تحریم میں آئینی بینچ بن چکا ہوتا اس کے سربراہ کا اعلان ہو چکا ہوتا تو یہ پورے وسوق سے کہا جا سکتا تھا کہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ آئینی معاملہ نہیں سنے گی لیکن ابھی نہ بینچ بنا ہے نہ آئینی بینچ کے سربراہ سامنے آئے ہیں تو پھر یہ جو معاملات ہیں آئینی جن میں یہ ترمیم کا معاملہ ہے جن میں مقصد نشستوں کا معاملہ ہے جن میں صدارتی آرڈیننس کا معاملہ ہے اور بہت سارے معاملات ہیں کیا ان کو یہ موجودہ فل کو ڈسکس کر سکتی ہے اور حکومت نے یہ راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے اب یہ کانفیڈنس ہے اوور کانفیڈنس ہے یا کوئی ملکہ غلطی ہو گئی ہے یا پھر کانفیڈنس اتنا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ چھنبیسویں ترمیم اڑائی نہیں جائے گی بلکہ ستائیسویں ترمیم بھی جوہاں وہ لائی جائے گی تو اسے قبولیت مل جائے گی تو اب یہ جو ستائیسویں آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے سب کو معلوم ہے کہ اس کے اندر فوجی عدالتیں ہیں اور کچھ لوگوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے اور اس حوالے سے پیوز پارٹی اور مولانا فضلومان دونوں یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ چھنبیسویں آئینی ترمیم میں یہ دونوں چیزیں شامل تھی لیکن دونوں جماعتوں نے اس کی مخاطبت کی اب کیا ستائیسویں ترمیم میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں تو مولانا فضلومان تو پہلے گیا چکے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ستائیسویں آئینی ترمیم لے کر رہے فوجی دالتوں کو ریسٹور کر دیں یا فوجی دالتوں کے حوالے سے کوئی ترمیم کریں تو کسی کو نہیں معلوم کہ فل کورٹ میں کیا ہوگا لیکن جو بینچ بنائے ہیں جیسس یا یا فریدی صاحب نے اس نے اشارہ اس بات کا دی ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ کی پیرارٹی ہے وہ کیس نفٹانا ہے جو کاؤز لس دی گئی ہے مقدمات کی سماد کے لیے یہ اٹھائیس اکتوبر سے یکم نومبر تک کی ہے تو اگلے تین روز میں سپریم کورٹ نو سو اٹھ سر مقدمات کی سماد کریں گی تو اب جس نے نو سو اٹھ سر مقدمات کی سماد کرنا ہے ان کے پاس فل کورٹ میں بیٹھ کے چرچہ کرنے یا بیس کرنے یا صورتحال پر وار کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وقت ہوگا آٹھ مسکل بینچ مقدمات کی سماد کریں گے ہر بینچ کے پاس تقریباً ایک سو چالیس مقدمات جو ہے وہ دیئے گئے ہیں خود جسر یا یا فریدی نے اپنے ساتھ جسر شاید بلال کو جس بینچ میں رکھا ہے اس کے پاس بھی ایک سو چالیس مقدمات ہیں مریب اختر جسر عطم نللہ یہ جوڑی بنی ہے ان کے پاس بھی ایک سو چالیس ہے جسر امین الدرخان اور جسر عرفان صادت تو اگر آپ ججوں کو دیکھیں تو وہ جج بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جن کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے یعنی ہم خیال ججوں کی جوڑیاں بنا دی گئیں ہیں تاکہ زیادہ معاملہ لٹکے نہ بیس مباہسہ نہ ہو اور بائسنس جو ہے اگر کسی کو دکھانی پڑی تو وہ نہ دکھائے دونوں کی رائے ایک جیسی ہوگی تو مقدمہ بھی جلدی نبٹ جائے گا تو نو سو سے زائد مقدمات جو اگلے تین دن میں نبٹانے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جسر یایہ فریدی کی پریوریٹی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فل کورٹ میں چیف جسر صاحب جو ہے وہ اس کے علاوہ شاید ہی کسی اور بات پر غور کر سکے کہ یہ جو سپریل کورٹ کے اوپر ہزاروں مقدمات کا بوجھ ہے یہ کیسے نبٹانا ہے اور ان کا جو اولین ٹاس ہوگا وہ ان مقدمات کو نبٹانا ہی لگتا ہے تو وہ جن کا خیال ہے کہ چبیسویں آئینی ترمیم اڑا دی جائے گی وہاں پہ بیٹھ کے کوئی ججز جو ہے وہ چائے کافی بسکٹ کے ساتھ اس قسم کے فیصلے کریں گے کہ آئینی بینچ نہیں بننے چاہیے اور عدلیہ کو جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے تو جو ان کی اپنے کیمپ کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اور ججزوں سے جو بہت قریب ہیں ان کا موقع یہ ہے کہ بارہ جج کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کا جائزہ لیا جائے اور فل کورٹ اس کا مستقبل تیہ کرے چبیسویں آئینی ترمیم نے فل کورٹ کا کانسیپٹک حضر کر دیا ہے کیونکہ اب یہ سارے فیصلے پارلیمنٹ کمیشن نے کرنے ہیں چبیسویں آئینی ترمیم کو کون سے جج سنیں گے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تو فل کورٹ جو ہے وہ انتظامی طور پر جب اٹھائیس اکتوبر کو بیٹھے گی غالب امکان یہ ہے کہ اس کا جائزہ لے گی اور اپنے قوائد خود اتہہ کرے گی تو یہ ان کی امید ہے نئی جوڈشری سے یا نئے چیف جسس کے زیر انتظام جو سیٹ اپ بنا ہے کہ وہ جو ہے چبیسویں آئینی ترمیم کا جو ہے وہ تیہ پانچہ کر دے گی دوسری طرف چھوٹی کے روز پرائیم منسٹر کی ملاقات ہوئی بلاول بٹو سے وہ ان کے گھر پہنچ گئے اور وہاں پہ خاصی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے اور ون اور ون ملاقات بھی ہوئی پھر اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تو اس میں تیہ یہ کیا گیا کہ ستائیسویں آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی اس میں تمام جماعتوں کو پھر سے اعتماد میں لیا جائے گا اور سب سے اہم بات مولہ فضل الرمان ان کو پیشگی آن بول لیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز جسل کی طرف سے سینائٹی لسٹ اپڈیٹ کرنے اور فل کورٹ اجلاس بلانے پر بھی بلاول بٹو اور شباشیف میں یہ جو حالی میں جو سینائٹی لسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے فل کورٹ کے پر بھی بات ہوئی ہے تو جو اندرونی کہانی اس کی سامنے آئی ہے ستائیسویں آئینی ترمیم کی اس میں جو پریوریٹی بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ صوبوں کے حقوق کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ اڈریس کیے جائیں گے ترمیم چونکہ مولانا فضل بیان کے بغیر آج بھی ہونا ناممکن ہے تو ان کو جو ہے وہ فل کورٹویڈنس میں لے کے رکھا جائے گا تو اس ملاقات کے حوالے سے فاقی مشیر رانہ سلام کا کہنا کہ چھمیسویں آئینی ترمیم پر بات ہوئی ہے ستائیسویں پر بھی ہوئی ہے لیکن ابھی تک اتفاق نہیں ہوا اور جن چیزوں پر چھمیسویں آئینی ترمیم میں بات ہوئی تھی اور وہ رہ گئی تھی ان کو ستائیسویں ترمیم میں شامل کیا جا سکتا ہے ان پر دوبارہ بات ہو سکتی ہے لیکن جو کچھ ہوگا وہ متفقہ طور پر ہوگا انفرادی طور پر ہرگز نہیں ہوگا انہوں نے ایک بڑی عام بات کی کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ازاد اور متوازن ادارہ ہے تو جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے تو شاید جسد منصور اور جسد منیب خود بھی آئینی بیج کا سربراہ بننا پسند نہیں کریں گے یہ اختیار تو جوڈیشل کمیشن کا ہے لیکن تنازع کے سرات آئینی بیج پر نہیں پڑھنے چاہیے تو رانہ صلی اللہ نے اس بات کا اشارہ دیا کہ آئینی ادارہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن اس کو تشکیل دے گا اور اس کے سربراہ کا تقربی جوڈیشل کمیشن کرے گا اور اگر جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کیا کہ جسد منصور یا جسد منیب میں سے کسی کو آئینی بیج کا سربراہ لگا دیا جائے جو کہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں رائے شماری ہو رہی ہے اس میں اکیلے چیف جسد نے فیصلہ نہیں کرنا اور جوڈیشل کمیشن میں بھی جو حکومت کا جو دھڑا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے یعنی حکومت کے پاس نمبر گیم زیادہ ہے تو فیصلہ جو ہے وہ اکسریس سے ہوتا ہے تو اس کے باوجود وہ سمجھتے کہ اگر کہیں ان دونوں کا نام آئے گا تو یہ خود بھی اس کا سربراہ بننا پسند نہیں کریں گے اگلی خبر پی ٹی اے کی سیاسی کمیٹری کے اجلاس کی درونی کہانی ہے پشاور میں وزیرالہ ہاؤس کے اندر پی ٹی اے نے ایک کام اجلاس کیا تو ذرائع نے کہا کہ سیاسی کمیٹری نے جو ہے وہ کاسم سوری شہباز گل اور زلفی بہاری ان تینوں کو اجلاس سے نکال دیا انہیں شرکت کی دعوت ہی نہیں دی گئی اور سیاسی کمیٹری کا موقف یہ کہ یہ تینوں جو ہیں بانی چیئرمنٹ کی رہائی پر سخت موقف رکھتے ہیں تو اس لیے ان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت ہی نہیں دی گئی تو پی ٹی اے کچھ رہنما کو موقف ہے کہ جو پانستان سے باہر لوگ موجود ہیں وہ اجلاس کی خبریں لیک اونٹ کرتے ہیں تو ورچول اجلاس جو ہے وہ اب نہیں ہوگا اس حالے سے برسٹر گوھر بھی شکایت کر چکے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ پاکستان سے باہر ہیں وہ اجلاس کی خبریں اپنے پروگرام میں لیک کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے باہر چلی آتے ہیں جس سے خاصی مشکل پیدا ہوتی ہے سیاسی کمیٹری کے اجلاس میں سندھ کے جو دو رہنما ہیں فردوس شمیم نکوی اور خلیم عادل شہ ان میں خاصی توتو میمے بھی ہو گئی سخت جملوں کا اعتبادہ ہوا فردوس شمیم نکوی کا شکوہ یہ تھا کہ پارٹی خاص کا جو کراچی اور سندھ میں ہے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہے تو تنظیم سازی کی جائے کسی نئے بندے کو لائے جائے جو لوگ پارٹی کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان عہدوں کے لائق نہیں ہے جس پر علی مادل شہ جو ہے وہ ان پر برس پڑے اور ان کے ساتھ ان کی خاصی تعلق کلامی بھی ہوئی ہے جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس حلاث میں وہ ہے پی ٹی اے کی جو مبینہ طور پر ڈیل ہو چکی ہے اب بعض جو یوٹیوبرز ہیں اور ہمارے سینئر صافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جیسے ان سارب آسی اور عمر شیمہ دونوں نے کہا کہ بوشا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے اب وہ دونوں کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈنائل اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے کہیں نہ کہیں سے کیونکہ یہ تاثر چلا گیا ہے کہ بوشا بی بی کی رہائی میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے نہ عزمہ خان اور لیمہ خان کی رہائی میں کوئی کردار ہے اگر کسی کا کردار ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے کیونکہ حکومت اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ انہوں نے اپنا ٹیک لیا نہیں نہ کوئی ورشن بہت زیادہ سٹرانگلی اس کے اوپر دیا ہے لیکن میرا سوال ہے کہ اگر کوئی ڈیل نہیں ہوئی تو پی ٹی آئی نے اپنی ساری سٹریٹیجی کیوں بدل دیا ہے پی ٹی آئی نے ان رہنماوں کو کیوں سائیڈ لائن کر دیا ہے جو کہ دھرنے لانگ مارچ کی باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں مران خان کو جیل توڑ کے باہر نکال لو دوسرا کام پی ٹی آئی نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے اتجاج کی حکمت تملی تبدیل کر دیا ہے اب وہ لانگ مارچ اور دھرنے سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور دوبارہ جلسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے یکم نومبر کو پشاور میں جلسہ ہوگا پھر آٹھ نومبر کو کوہٹا میں ہوگا اور نومبر کے تیسے ہفتے میں کراچی میں جلسہ ہوگا تو پی ٹی آئی جلسوں کی طرف جا رہی ہے اور پھر لوگوں کی رہائی بھی ہو رہی ہے رلیو بھی مل رہے ہیں اور اس کے باوجود کو کہے کہ ڈیل نے ہوئی تو پھر جو آپ کا حسن چاہے کرشمہ ساز کرے پھر یہ بھی جلاس میں تیہ ہوا ہے کہ آئندہ تمام فیصلوں کی منظوری سیاسی کمیٹی سے لازمی لی جائے گی اور باری پی ٹی آئی سے ملاقات سے قبل سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا یعنی جو بھی رہنما جیل میں نہیں ہے باہر ہے وہ سیاسی کمیٹی میں جو فیصلہ کریں گے عمران خان کو جا کے آگاہ کریں گے اب ان کی اپروون لیں گے یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن لگتا ہی ہو کہ یہاں پر مائنس عمران خان پی ٹی آئی نے اپنا پولٹیکل رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے لیکن چونکہ ایک پریشر ہے جلسوں سے اگر کوئی رہنما رہا ہوتا ہو تو پھر عمران خان تو بہت پہلے رہا ہو چکے ہوتے ایک اور آپ خبر امریکی کانگرس کے رکین نے پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کے لیے ایک خط لکھا تھا ساٹھ کانگرس رکین نے عمران خان کے حق میں ایک خط لکھا تھا امریکی صدر جو بائیڈن کو اور ان سے کہا تھا کہ پاکستانی فوج کو بین کر دیں عمران خان کو رہا کرا دیں اور جو سفارت خانے کے لوگ ہیں وہ جیل میں عمران خان سے ملنے پہنچ جائیں تو یہ کوئی ساٹھ باسٹھ لوگ تھے جنہوں نے سائن کیے وہ سائن کی پیٹیشن جو ہے یا لیٹر وہ بائیڈن کو بھیجا گیا ہے وہاں سے ابھی تک کوئی کہتے ہیں نا ایبسلوٹلی نوٹ والا محول ہے کوئی جواب نہیں آیا لیکن اس خط کی بہت سے لوگوں نے پوسٹ مارٹم کر دی ہے اور پتہ چلا کہ یہ جو باسٹھ ارکین ہیں ان میں نو کٹر یہودی نسل کے ہیں اور انتیس ایسے ہیں جو اسرائیل کے سپورٹر ہیں کھلوں کھلوں ان کی حمایت کرتے ہیں تیرہ ممران ایسے ہیں جو مختلف مواقع پر بھارت کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور اکیس پاکستان کے کٹر محالف ہے اور دلچسپ بات یہ کہ ان ساڑھ میں سے پچاس ارکان ایسے ہیں جو ہم جنس پرستی کے حمایتی ہیں معاملہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ برطانیہ کے بیس ارکان پارلیمنٹ نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے اپنے حکومت کو اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان سے رابطہ کریں اور عمران فارم کی ایڈیالا جیل سے رہائی ممکن منائی جائے تو برطانیہ ہے کہ بیس سرکان پارلیمنٹ نے اپنے سیکٹر خارجہ ڈیول لیوی کے نام ایک لیٹر لکھا ہے اور یہ خانچ جو ہے وہ لیورپورل ریور سائٹ کے رکن پارلیمنٹ کم جانسن نے جلفی بخاری کی درخواست پر لکھا ہے کہ پی ٹی اے بڑے پیسے خرج کر رہی ہے کاغنرسمن کو بھی پیسے کلا رہی ہے اور برطانیہ میں جو ممبران اسمبلی ہے ان کو بھی کس طرح کی طریقے سے آپ کو پتہ ذلفی بخاری جس کام میں ہو وہ کام وہ بزنسمن آدمی ہے تو اخبارات میں خبر شائع کرانی ہو عمران فارم کی حق میں کمپینن چلانی ہو تو باہر بیٹھ کے وہ یہی کام کر رہا ہے ویسے کڑا پولیو پیسے دینے نے پیسے تو کئی نہ کئی سے آئی جاتے ہیں ان کو تو خط لکھے جا رہے ہیں لیکن ابھی جواب ندارد ہے اس کے لئے ایک بڑی حام خوابت جس سے یا فریدی کے حوالے سے آئی کہ وہ سپرل کورٹ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے جب انہوں نے سلام پھیر رہا تو کسی انہوں کی تصویر اتار لی تو وہاں پہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا انہوں نے فوری کال کیا پولیس کو کہ وہ کہاں ہے ایس پی سیکیورٹی کہا ہے تو ایس پی سیکیورٹی صاحب کے بارے میں بتایا گیا وہ کسی جگہ اجلاس میں شریک ہیں تو چیف صاحب کو غصہ آیا یا وہ ریاکٹیو ہو گئے انہوں نے اس ایس پی سیکیورٹی کو ہٹا دیا وہاں پہ نیا ایس پی سیکیورٹی آ گیا انہوں نے چار سنبھال لیا تو اب یہ خبر بڑی تیل سے پہلی کہا جارک ہے یوٹیوبر نے تصویر بنائی بائی دیوئے یوٹیوبر تصویریں نہیں بناتے یوٹیوبرز جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں تو یا تو ویڈیو بنی ہے یا تصویر بنی ہے اب سوال یہ کہ وہ یوٹیوبر کون ہے اس کا نام کیا ہے کیونکہ اگر ایس پی کو ہٹا دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی پریمیسز کے اندر بہت سارے کیامری لگے ہوئے ہیں تو یہ تو پتا چل جانا چاہیے کس نے وہ تصویر بنائی ہے کس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اس کے لئے ایک اور خبر بھی سامنے ہے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ کا کوئی ملازم جو ہے وہ صافیوں کے ساتھ رابطے میں ہے وہ جو سٹاف ہے وہ چیف جسٹس اور جو سینئر جس سابان ہے ان کی مومنٹ کے حوالے سے کسی کو انفارم بھی کرتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور کون کہاں جا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے اور شاید اسی کی وجہ سے وہ یوٹیوبر وہاں پہنچے اور انہوں نے ایک یوٹیوبر تہیاد زیادہ تھے انہوں نے وہاں پہ ان کو کیپچر کیا تو ان کی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کھچائی ہو رہی ہے تلبی ہوئی ہے بڑے صاحب نے سپریم کورٹ کے سٹاف کو بھی بلا کے ڈانٹا ہے ایس پی کو تو انہوں نے ہٹائی دیا لیکن وہ صاحب کون ہے جنہوں نے اس حرکت کی ہے وہ ابھی تک سیگا راز میں اب یا تو خود پہچانتے ہیں جس سے یا فردی صاحب ان کو اسی لیے لگا کہ یہ یوٹیوبر ہے انہوں نے وسوق سے کہا کہ یہ یوٹیوبر ہے اور یہ کیسے یہاں پہ آ گیا اب یہ ان کا جو ریاکشن ہے کسی چیف جسس کی دولارے نماز تصویر بنا لینا یا ویڈیو بنا لینا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے لیکن یہ پوٹوکول کے خلاف بھی ہے اب وہ اتنے ریاکٹیو کی ہوئے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے انہوں نے یہ پیغام جو ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں کے جو سٹن صحافی ہیں بلکہ وہ صحافی نہیں ہیں وہ پی ٹی اے کے ایکچولی سوشل میڈیا ٹرولرز ہیں جیسے سے معنی میں صحافی ہوا کرتے تھے لیکن آج کل وہ صرف ٹرولنگ کرتے ہیں انہوں نے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو گھیرا اور وہاں ان کا تھٹھا مزاک اڑایا اور پھر سورپرنپورٹ کے اندر کوئی کبریں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ انصاف کی کبر ہے فلان کی کبر ہے اس کے اوپر ویڈاکس ہی ہے تو ان کو بھی اندازہ ہے بات جو ہے وہ حد سے باہر نکلی ہوئی ہے تو ایک شٹ اپ کال ان یوٹیوبرز اور صحافیوں کو دی گئی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اب جسس قاضی فائز عیسیٰ ہے جو انتہائی شریف آدمی تھے اور جنہوں نے اپنے اوپر تنقید کو جو ہے کبھی پرسنل نہیں لیا اور کسی کو بھی عدالت کے اندر بلا کے کھڑا نہیں کیا کسی کا محاسبہ نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا ویسے یہ ان کی غلطی بھی تھی اگر وہ پہلے دن ہی ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے تو پھر یہ وہ چھوٹے موٹے وارد آتی ہیں نا ان کے آس پاس نہ پھٹکتے اور ان کے رماؤس کے اوپر لمبے لمبے وی لوگس نہ کرتے تو جسس یا یا فردی صاحب نے تو پیغام دے دیا کہ میرے ساتھ جو اس طرح کی رکعت کرے گا میں پھر یعنی اس کے ساتھ یہ سلوک کروں گا تو انہوں نے پہلا ایکشن لیا پہلی وکٹ اڑا دی ایک ایس پی کی اور اس کو وہاں سے جو ہے وہ نو دو گیارہ کر دیا تو اب جس سے یا یا فردی کے حوالے سے چونکہ ایک نیا جب چیز جسس آتا ہے تو بہت ساری چیزیں اچانک ہونے لگتی ہیں ان کے نام سے ایک پیج بھی بن گیا سوشل میڈیا پر ایکس اکان پر اور یہ چوبیس اگرس کو برایا گیا تھا لیکن جیسے انہوں نے تھوڑی سختی دکھائی ہے وہ پیج خاموش ہو گیا تو یہ اثر یعنی پیغام جو ہے وہ پہنچا ہے کئی نہ کئی کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ہلکے میں نہیں لینا یہ میں نے کل اپنے بلوگ میں بھی کہا تھا کہ ان کو کوئی ہلکے میں نہ لے ان کے مزاج ہو رہا ہے ان کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے ان کو جسس قاضی فائز عیسیٰ نہیں سمجھ سکے تو کون سمجھے گا پی ٹی ایڈ کے جو سوشل میڈیا برگیٹ کے لوگ ہیں وہ فواج چودری ان کے بھائی فیصل چودری اور فواج کی اہلیہ حبا چودری ان کے ساتھ ان کا متقہ ان کا میچ پڑا ہوا ہے فیصل چودری کو تو خیر تریکن صاحب کی قیادت نے ہی پورا یعنی لڈو بنا دیا ہے ان کا دعویٰ یہ کہ وہ پی ٹی اے کے لیگل ٹیم کا حصہ ہے اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ایک اسلامہ ریکورڈ میں درخواست ظاہر کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں بنا دی سہولیہ سے محروم کرنا جیل مینویل کی خلاورزی ہے اب یہ درخواست فیصل چودری نے دی اور اس درخواست کے بعد رولا پڑ گیا کہ فیصل چودری کون ہوتا درخواست دینے والا اور پی ٹی اے نے ان کو ڈس اون کر دیا اس کا جو ڈس این ہے وہ پی ٹی اے کی لیگل ٹیم نے لیا اور بیرسر گوھر کا کہنا کہ فیصل چودری اس لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی پاور آف ٹارنی پہلے سے تھی اس کے تحت انہوں نے یہ درخواست جوا کرا دیا چودری بقیدہ پی ٹی کو جپہ مار رہے ہیں فواد چودری بھی جپہ مار نے کوشش کر رہا کہ کس طریقے سے پی ٹی اے کے اندر جو ہے اس کی دوبارہ واپسی ہو جائے لیکن کوئی پی ٹی اے کی جو مقامی قیدت ہے وہ تو انہیں بالکل گھاس نہیں ڈال لی اور ان کی اہلیا ان کے ساتھ پی ٹی اے کی خواتین جو ہیں وہ گتھم گتھا ہیں تو ایک کڑمس مچا ہوا ہے اور بہت سے اندر کی باتیں باہر آ رہی ہیں ٹویٹر کو بڑا اچھا میچ پڑا ہوا ہے اور اب تحریکن صاحب کے جو لوگ ہیں وہ بقیدہ گالیاں دینے پہ اتر رہے ہیں غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو بالکل کو روکنے والا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ جیسی کوکو ویسی کوکو کو بچے تو یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے انہیں دوسرے کی عزت جو ہے وہ عزت لگتی نہیں ہے محسوس ہی نہیں ہوتی یہ سمجھتے نہیں کسی دوسرے کی کوئی عزت ہوتی ہے اور اپنے ان کی کسی بندے کو کچھ کہہ دیں تو یہ رونے پیٹنے لگتے ہیں بوشہ بیوی کو کچھ کہہ دیں تو کہہ دیں اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عمران فاظم کی بہنیں وہ بھی نیوٹر لیجن کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسروں کی ماں بہن ان کے نزی کو ہے ہی نہیں ان کو جو مرضی کہتے ہیں تو تحریکن صاحب کے لوگوں نے مٹھائیاں خرید کے لکھ لی ہیں اور ان کو پورا یقین ہے کہ آج جیسے یا یا فردین صاحب چھبیسی وعائنی ترمیم کو اڑا دیں گے تو ان کو میرا مشروع یہ کہ مٹھائیاں بچا کے رکھیں کسی اور وقت کام آئیں گی ان کی یہ خواہش جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ ہزاروں خواہش جیسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے تو اب تک کے لیتنے آپ سے ملکات ہوتے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال لکھئے گئے